اسلام علیکم ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ایک جاننے والے بڑے مخلص ہیں میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھے دیکھ کر دور ہی سے مسکراتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں ایک سبز چھوٹی علائچی چمکتی دمکتی میری ہتھیلی پر رکھ کر خوب جی بھر کر مسافحہ اور معانکہ کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا کرتے ہیں کہ علائچی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مو کھولو اور مو میں علائچی ڈال دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں عالی درجے کے مہمان نواز مخلص ملنسار مرنجہ مرنجھ ہیں ان کی ساری صفات بہت اچھی لیکن یہ صفت کہ وہ علائچی ہر آنے والے کو ضرور کھلاتے ہیں اور ان کی جیب میں علائچی لازم موجود ہوتی ہے ایک بار میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہر وقت اپنے پاس علائچی کیوں رکھتے ہیں کہنے لگے ہوا یہ کہ میں مصر گیا اور کاہرہ ائرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا ایک ہوتل منجمنٹ سے ہمارا پیکج تیہ تھا کہ انہوں نے مجھے لینے آنا تھا اور ٹیکسی آنے میں دیر ہوئی میرے ساتھ ایک مصری آ کر بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس نے مجھے چھوٹی علائچی دی مسکرایا سلام کیا ہاتھ ملایا اور بہت خوش ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوٹی علائچی کیوں دی تو اس نے مجھے اپنی مصری عربی میں بہت اعتماد سے بتایا چھوٹی علائچی موں کو خوشبودار رکھتی ہے مسوروں کی بیماری قریب نہیں آنے دیتی جس کے موں میں چھوٹی علائچی ہوتی ہے اس کے دانتوں میں اگر خون آتا ہو مسورے گل گئے ہوں موں میں پرانے جھالے ہوں اور زخم ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں حتی کہ کہنے لگے مجھے سگرٹ نوشی کی وجہ سے ایک دفعہ ڈاکٹر نے بری خبر سنائی کہ تیرے موں کے اندر کینسر کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں فوراں سگرٹ چھوڑ دو اور زبان کا کچھ حصہ سرجری سے کٹوا دو پھر اس نے بتایا کہ یہ سب سن کر میں خوف صدا ہو گیا میں نے سگرٹ فوراں چھوڑ دیا پھر نہ جانے میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے بہترین علائچیاں لیں اور وہ وقتاں فوقتاں دن میں موں میں ڈالتا چوستا چباتا رہتا کچھ ہی ماں میں نے یہ عمل کیا مجھے موں میں تکلیف کا احساس ختم ہو گیا اور میں یہ تک بھول گیا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے بلکہ میں اپنے آپ کو سو فیصد صحت مند محسوس کرنے لگا ایک دفعہ راہ گزرتے ہوئے میں اس ڈاکٹر کے پاس پھر چلا گیا اس نے چیک کیا اور چیک کرتے ہی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا میری گزشتہ تشخیص کے مطابق آپ کے موں میں کینسر کی جڑے پیدا ہو چکی تھی اور کینسر کے اثرات بڑھ رہے تھے لیکن اس وقت نہ کوئی کینسر ہے اور نہ کینسر کی علامات ہیں آپ نے کہاں سے یہ علاج کروایا اور کیسے کیا پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے فوراں اس کی بات سمجھ آگئی اور میرا دل سو فیصد چھوٹی علاجی کی طرف متوجہ اور منتقل ہو گیا میں نے اس سے کہا کہ میں چند ماہ سے مسلسل چھوٹی علاجی استعمال کر رہا بس جیب میں رکھتا ہوں اور چھوٹی علاجی چوستا رہتا ہوں چباتا رہتا ہوں تو کہتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے میری بات سنی انسنی کر دی فوراں اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ دیر کمپیوٹر پر جھکا اور کچھ دیکھتا رہا ڈھونٹا رہا کچھ پڑھتا رہا اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتی نظروں سے بولا آپ تو سائنس دان نکلے یہ ٹوٹ کا آپ نے کیسے ڈھونڈ نکالا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا مطلب کہنے لگا میں ابھی انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوں علائچی کے تو بے انتہا فوائد ہیں پھر وہ بتانے لگا کہ علائچی موں کے کینسر کا علاج ناک اور زبان کے کینسر کا علاج ہے علائچی دماغ کو روشن نظر کو تیز یاد داشت کو مضبوط کرتی ہے اور علائچی استعمال کرنے والا فرد کبھی ڈھلتا اور بڑا نہیں ہوتا جو شخص علائچی استعمال کرے گا اس کو میدے اور بواسیر کی بیماری سے ہمیشہ حفاظت رہے گی پھر مضمون نگار کا دوست کہتا ہے کہ وہ مصری بول رہا تھا اور میں سن رہا تھا اس دن کے بعد سے میں بھی ہر وقت موں میں علائچی رکھتا ہوں پھر خیال آیا جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں کسی دوسرے کے لیے کیوں نہ پسند کروں لہذا میں نے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیا اور جب سے میں نے لوگوں کو علائچی دینا شروع کی ہے میرے دوست بھڑ گئے ہیں اور لوگ اس کے فوائد بہت بتا رہے ہیں ایک صاحب کو دائمی نزلہ اور کیرہ تھا کہنے لگا میرا دائمی نزلہ ختم ہو گیا ایک صاحب اپنی یاد داشت بلکل کھو چکے تھے وہ سارا دن موں میں علائچی رکھ کر اپنے کام کاج کرتے رہتے تھے اب عالم یہ ہے کہ انہیں بچپن کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں اور وہ خود کہتے ہیں علائچی نے مجھے نئی زندگی دی نئی صحت دی نئی تندرستی دی اور میں علائچی استعمال کر کے ایک نہائیت کامل اور صحت مند زندگی گزار رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہماری طب میں اور سائنس کی دنیا میں علائچی کے کمالات اور علائچی کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور علائچی سے صحت و زندگی کا انوکھا راز ملتا ہے بنیادی طور پر علائچی ایک بہت بڑی طاقت قوت وائٹمن اے سے زیڈ تک کا خزانہ ہے اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی مستقل علاج ہے صدقہ جاریہ کے لیے اس پیغام کو آگے شیئر کر دیں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ